اوزباللہ من السریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں سٹوڈنٹس امید ہے خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم سیون کراس کی میتھمیٹکس کریں گے جو افاق سے ریلیٹڈ ہمارا سلیبس ہے تو اس میں ہم کریں گے اکسرسائز ٹین پوائنٹ وان جی تو اس میں ہمارا جو ٹوٹلی جو ہمارا چپٹر ہے چپٹر نمبر ٹین ہے تو اس کے میں فنڈامینٹل آف جیومیٹری تو ہم نے ٹوٹلی یہ جو چپٹر ہے یہ جیومیٹری کے حوالے سے مارا چپٹر ہے تو اس میں پہلے اس نے کمپلیمنٹ کمپلیمنٹری آنگل دیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سام ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں پھر ہم اپنے کوشن کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے ڈیفٹلی سام آف میرمنٹ آف ٹو اینگلز اس ایکوال ٹو نائنٹی وہ کہتا ہے اگر ٹو اینگل کا جو سام ہو سام میل مطلب پلاس کریں اگر دو اینگلوں کو پلاس کریں جیسے یہ سکسٹی فائیو اور ٹوانٹی فائیو کو پلاس کیا جائے تو ہمارے پاس جو اینگل آئے گا وہ ایکوال ٹو نائنٹی آنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس کاؤڈ کمپلیمنٹ آنگل کہتے ہیں یہ تھی دیفینیشن کمپلیمنٹ اینگل کی یعنی دو اینگل کو پلس کیا جائے تو وہ ایکوال ٹو نائنٹی ہوں گے تو اس کو ہم کمپلیمنٹ اینگل کہیں گے اور یہاں پہ آگے پیج ہے ہمارا نائنٹی ٹو اس پہ سپلیمنٹری اینگل ہے تو اف دا سم آف دا میئرمنٹ آف ٹو اینگلز ایز ایکوال ٹو وان نائٹی یعنی جو سپلیمنٹ اینگل ہے وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر دو اینگل کو پلس کیا جائے ٹو اینگلز کو پلس کیا جائے وہ ایکوال ٹو ہوتا ہے وان نائٹی ٹھیک ہے جی تو ہمارا جو پہلے کوشن ہے اس لیے میں دیفینیشن آپ کو اس لیے پڑھائیے میں نے کہ جو ہمارا کوشن پہلا ہے ٹین پوائنٹ وان میں وہ ریلیٹڈ ہمارے اسی کے ہے تو اگر ہمیں دیفینیشن نہیں پتا ہوگی تو ہم اس کوشن کو سمپلیفائی نہیں کر سکیں گے تو مقصد تمہارا کوشن حل کرنا نہیں ہے اس کا مقصد ہے جو کنسیپٹ آپ کے ذہن میں اچھے سے آنا چاہیے دیکھیں یہاں پہ جو ہماری یہ فگر جو بنی ہوئی ہے یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ایکس لکھا ہوا ہے اور ففٹی لکھا ہوا ہے یہ جو کمپلیٹ ایسے یعنی جو شیپ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈیفینیشن جو ہے سپلیمنٹری کے جو اینگل اس نے بنائے ہوئے اس کے مطابق ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ سم اوف ٹو اینگل ایکول ٹو وان ایٹی ٹھیک ہے تو اس کو ہم سمپلیفائی یہاں پہ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا تو اس کا اینگل کیسے ان ناؤن اینگل یعنی اس میں ہمیں کہہ وہ یہ رہا ہے کہ فائنڈ دی ان ناؤن اینگل ان دی فالوین فگر وہ کہتا ہے جو میں نے آپ کو فگر دی ہیں جو جو اشکال میں نے آپ کو بنا کے دی ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ان ناؤن اینگل فائنڈ کریں یعنی کہ جو انگل ان ناؤن اینگل ویریبل اس نے ایکس لکھا ہوئے یہاں پہ تو یہ ان ناؤن اینگل ہے تو ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک انگل اس نے دے دیا ہے دوسرا انگل ہم نے فائنڈ کرنا ہے یہاں پہ تو اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے یہ میں نے یہاں پہ ہمارے ایک question ہے جو وہ میں نے یہاں پہ figure بنائی ہوئی ہے اور ساتھ میں اس کا solution انشاءاللہ ادھر میں آپ کو بتا دوں گا اور very simple بہت ہی آسان question ہے تو یہاں پہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ supplementary angle کی shape کی طرح بنے ہوئے تو ہم نے یہ angle ہمیں پتا ہے اور یہ ہمیں نہیں پتا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے angle x ہمارا solution جو ہے angle x اور plus کریں دوسرا angle 50 تو یہ equal to ہونے چاہیے 180 ٹھیک ہے جی یعنی two angle کو plus کیا جائے تو وہ supplementary angle یہاں پہ بننے چاہیے تو یہ ہم نے یہ فارمولا آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں یہ فارمولا ہے یہ آپ نے لکھیں گے پھر آگے آپ simplify کریں گے چونکہ ہمیں چاہیے angle x تو یہ angle x اور یہ جو اس کے ساتھ 50 ہے اس کو میں اٹھا کے 180 کے اس طرف لے آنگا تو ہمارے پاس جو ہے 180 ویسی میں نے لکھا وہ جو 50 angle ہے یہ میں اس میں سے یہاں پہ منس کر دوں گا تو angle x equal to 180 سے 50 نکال دیں یہ تو آپ کے پاس 130 آ جائے گا ٹھیک ہے تو angle x جو ہمارے پاس یہاں پہ ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے 130 ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا یہاں پہ آنستہ اور ہم سے بھی اس نے یہی کہا تھا کہ find the unknown angle تو unknown جو angle ہے x جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ 130 ہوگا ٹھیک ہے جی تو آگے اسی کا part number 2 کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ گور کریں یہ بھی جو shape بنی ہوئی ہے صیدھی straight line ایسے صیدھی بنی ہوئی ہے تو یہ یعنی جو 180 کا angle ہوتا ہے اگر میں آپ کو d کے مطابق بتاؤں تو وہاں پہ جو end پہ base line ہوتی جس کو ہم base line کہتے ہیں d ڈی میں ٹھیک ہے جی اس میں جو base line ہوتی ہے وہ صیدھی ایسے جو straight ہوتی ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے ایک طرف 0 لکھا ہوگا اور دوسری طرف اس کے 180 لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو straight line جو ہوتی ہے وہ جو 180 کے equal ہوتی ہے ٹھیک ہے اور is called supplementary angle ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک angle دیا ہوگا ہے دوسرا angle ہم نے find کرنا ہے تو وہی فارمولا angle solution angle y plus angle ہمارے پاس دوسرا ہے 30 ان کو plus کریں گے تو آپ کے پاس کیا آنا چاہیے 180 ٹھیک ہے جی اب ہم angle y اسی طرف لکھ لیتے ہیں equal to یہ جو 180 میں سے ہم 30 نکال دیں گے جو 30 ایدر plus کا ہے جب میں اسے اٹھا کے اس طرف لکھے ہوں گا تو وہ منس کا ہو جائے گا تو angle y جو ہمارے پاس equal to آ جائے گا جب میں 180 میں سے منس 3 کروں گا تو آپ کے پاس 30 کروں گا تو آپ کے پاس 150 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہی ہمارا unknown angle تھا جو ہمیں required تھا ٹھیک ہے یہ ہمیں مل گیا ہے تو آگے ہمارا question number part number 3 ہے تو یہاں پہ یہ جو shape بنی ہوئی ہے ہم نے اس shape کو دیکھنا ہے جو figure اس نے بنائی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم نے question کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اپنی book میں میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتا دیتا ہوں ہمارے page number یہاں پہ میں نے ابھی complementary definition پڑھی تھی یہاں پہ وہ کہتا ہے the sum of measurement of two angles is equal to 90 ٹھیک ہے یعنی دو angle کو کہتا ہے plus کریں اگر تو ہمارے پاس آنس آئے گا 90 تو وہ complementary angle ہوگے اس کی shape آپ دیکھیں 90 کی جو ایسے جو اس shape کو complementary angle کہتے ہیں تو یہاں پہ جو یہ shape بنا رہا ہے اس کو ہم simplify کرنے کے لئے ہم یہاں پہ angle z plus جو angle اس نے ہمیں خود دیا ہو ہے وہ ہے 20 تو equal to یہ ہمارے پاس یہاں پہ 90 ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی ہمیں اس shape سے پتا چل رہا ہے یہ 90 کا angle ہے ٹھیک آپ d پہ یہاں پہ اگر آپ رکھیں دی تو d کے اوپر آپ دیکھیں گے جو center line ہوتی جو ایسے اوپر کو جا رہی ہے وہاں پہ ادھر 90 لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمیں چونکہ یہ angle نہیں پتا اس لئے ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے تو ہم یہ فارمولر لگائیں گے اس کا angle z equal 2 یہ جو 20 ہے میں اٹھا کے اس طرف لے آنگا 90 میں سے minus 20 کر دوں گا تو angle z جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ 90 میں سے جب ہم 20 نکال دیں گے تو یہاں پہ آ جائے گا 70 ٹھیک ہے تو یہ on own angle تھا جو ہمیں یہاں پہ چاہیئے تھے پہ ہمارا جو question number 4 ہے وہ آپ دیکھیں یہاں پہ پہ پار number 4 ہے یہ shape بنی ہوئی ہے ایک triangle shape کی تو اس کو simplify کریں گے یہاں پہ یہاں پہ ہمارے triangle کے مطابق چلے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ تو آپ ہمیں اس نے نا یہ angle ایک y دیا ہوا ایک angle x دیا ہوا ہے اور یہ ہم نے find کرنے ہے تو جو ہمیں required اس نے find کر دیا ہو ہے وہ ہے 50 اور یہاں پہ 130 ہے ٹھیک ہے تو ہمیں دونوں angle find کرنے ہے تو triangle اور یہ جو straight اگر میں آپ کو بتاؤ یہ angle find کرنا ہے ہم نے یہاں پہ تو پہلے ہمیں یہ دیکھیں ہم نے ابھی جو supplement والے اپنا question حال کی ہیں وہاں پہ ایک straight فرض کر لیں ہمارے پاس یہ اوپر والی figure نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس straight line ہے یہاں تو ہم نے یہ angle find کرنا ہے اور یہ angle ہمارے پاس ہے تو ہم اس کا جو پہلا فارمولا یہاں پہ لگائیں گے وہ ہی جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے angle چونکہ ہمیں angle x چاہیے angle x plus یہ 130 ہوتا ہے اور equal to 180 ہمارے پاس اگر straight line کا کیونکہ ہمارے پاس یہ angle نہیں ہے تو ہمیں پہلے angle یہ چاہیے پھر اس کے بعد ہم angle یہ find کر سکیں گے تو پہلے ہم angle x find کریں گے تو angle x find کرنے کے لیے میں اسے تصور کر رہا ہوں کہ اوپر یہ ہمارے پاس try angle نہیں بنی اگر یہ straight ایس line ہو تو اس میں سے ایک line یہ نکل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ angle جو اس نے بنایا ہوا ہے ہمیں یہ angle چاہیے تو وہ ہی فارمولا جو سپلیمنٹ والا فارمولا ہم وہ لگائیں گے جہاں پہ تو ہمارے پاس یہ x angle یہ آجائے گا تو x equal to 180 minus 130 پہ angle x equal to 50 بچ جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس angle 50 آگیا یہ پہ x angle ہے وہ ہمارے پاس 50 ہے یہ ایک angle ہمیں چاہیے تھا یہ ہمارا یہ کانس آیا اب ہمیں چاہیے angle y تو آپ کو میں بتا دوں یہ shape بنی ہو یہ اس طرح کی ایسے اس کو ہم کہتے ہیں triangle ٹھیک ہے triangle تو triangle کا جو formula ہوتا ہے وہ three angle equal to 180 کے ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر میں formula آپ کو بتاؤ angle x ایک angle y ایک angle y اور ایک یعنی triangle angle جو فارمولا ہے وہ triangle ہوتی ہے جس میں اگر ہم تینوں angle کو plus کریں تو equal to 180 ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو angle x plus angle y plus یعنی angle x ہمارے پاس angle y اور angle جو اس نے ہمیں دیا ہوئے وہ ہم یہاں پہ note کر لیں ٹھیک ہے جی اور یہ equal to ہمارے پاس 180 ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب angle x ہمارے پاس یہاں پہ ہے اور angle y ہمیں find کرنا ہے تو یہاں پہ angle y اور یہ angle جو 55 ہے یہ میں اٹھا اس طرف لے جاؤں گا یہاں پہ تو angle x میرے پاس 50 ہے تو 180 یہ جو میں جب 55 اٹھا کے لے کے آنگا تو یہ منس کا ہو جائے گا تو یہ angle x ہے جی 50 ہے جب یہ بھی میں اٹھا کے اس طرف لے کے آنگا تو یہ بھی ہمارے پاس جہاں پہ minus کا ہو جائے گا اب اس میں سے ہم minus کر دیں گے تو ہمارے پاس جو تیسرا angle ہے وہ ہمارے پاس angle y ہے جو ہمارے پاس جہاں پہ آ جائے گا تو جب میں 55 کو 50 میں پلس کرتا ہوں تو آپ کے پاس 150 آ جائے گا 180 minus minus پلس ہوتا ہے تو پلس میں نے کیا تو 15 ہمارے پاس جہاں پہ اس کا آنس آ جائے گا اور اب 180 میں سے 105 ہم نکال دیں گے 105 تو ہمارے پاس جہاں پہ مجھ لگتا ہے 75 آ جائے گا ٹھیک 75 کا angle تو یہ ہمارا دوسرا آنس تھا تو اس طرح سے ہم اس کو find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا question ہے last انشاءاللہ بقیہ question میں next ویڈیو میں بناؤں گا تو ہمارا question number 5 ہے تو اس میں یہ shape بنی ہو یہ ہے اس میں وہ کہتا ہے angle جو دو angle ہیں اس کو آپ find کریں جب کہ تو ہمیں پتا ہے یہ shape بنی ہو یہ triangle ہے تو ہم اس کو بھی simplify کریں گے تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا triangle جو ہوتی ہے وہ 3 جو angle ہوتے ہیں اس کو پلس کیا جائے تو آپ کے پاس جو ہے وہ 180 آنا چاہیے ٹھیک ہے جی تو فارمولے کے مطابق یہاں پہ اگر میں ایک angle x پلس اور angle دوسرا بھی مارے پاس x ہی ہے اور پلس تیسرا جو angle ہے مارے پاس 35 ہے equal to یہ مارے پاس 180 ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اب ہم simplify کریں گے یہ angle اور یہ angle x دونوں سیم ہے تو یہ ہم پلس کر لیں گے یہاں پہ آ جائے گے 2 x یعنی یہاں پہ 2 x آ جائے گا اور یہاں پہ مارے پاس 35 ایسے equal to 180 ٹھیک ہے جی اب 2 x ادھر رہے گا اگر میں اس کو اٹھا کے اس طرف لے کے آتا ہوں تو آپ کے پاس یہاں پہ 180 منس 35 آ جائے گا 2 x equal to جب میں 180 میں سے 35 نکال لوں گا تو میرے پاس 10 اور یہاں پہ 150 45 ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ مارے پاس 140 5 آ جائے گا تو چونکہ ہمیں چاہیے x کی value یہاں پہ تو ہمارے پاس یہاں پہ 2 x ہے تو میں کیا کروں گا 2 اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے x کے ساتھ تو میں اس کو اٹھا کے اس کے طرف لے آوں گا تو یہاں پہ x equal to 145 dividing by 2 ٹھیک ہے اس کو میں نے اس پہ divide کیا تو ہمارے پاس 72 point 2 point 5 آج جائے گیا ٹھیک ہے جی اور x equal to جو ہمارے پاس ایک angle آیا ہے وہ 72 point 5 ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس angle چونکہ ہمیں angle یہ ہی چاہیئے تھا تو اگر ایک angle ہمارے پاس 72 point 5 آیا ہے تو دوسرا angle بھی ہمارے پاس وہ ہی ہوگا تو یہ ہی ہمارا unknown angle تھا ٹھیک ہے جی تو امید ہے ان question وں